اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اٹلی کے سکولرشپ کے ریلیٹڈ ایک نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم اس چینل کے تروں آپ کے ساتھ سکولرشپ آپ کے ساتھ سٹیڈی کے ریلیٹڈ اس کے اٹلی کے ساتھ سٹیڈنٹ کے ریلیٹڈ کو اچھی نیوز آتی رہتی ہیں یا پڈیٹس آتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی اسی ایک سلسلے کا حصہ ہے کہ اٹلی میں جو سکولرشپ ہیں ان میں ایک اچھی نیوز آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا نیوز ہے اس میں کیا کونسی نیوز ہے وہ یہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں انفرمیشن ملے گی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایس اے کینیڈا آسٹری اٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے فری آف کاؤس اسسمنٹ کروا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس بیجھیں ہم آپ کو ہمارے دیو اے نمبر پر ڈاکومنٹس بیجھنے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کس جگہ اپلائے ہو سکتا ہے کون سا کورس ہوگا کون سا یونیورسٹی ہوگی اس کے علاوہ کیا آپ کی کاؤسٹ آئے گی اور کتنا ٹائم لگے گی یہ ساری ڈیٹیل آپ کو فری آف کاؤسٹ بتائیں گے زید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسٹرائمری کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو بھی ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہی اب آتے ہم ٹاپک کی طرف دوستو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ کون سا سٹوڈنٹ جن کو اٹلی میں پلائے کرنا چاہیے دوستو اٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپن کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے اگر آپ کو اٹلی کا ویزا ملتا ہے یا آپ اٹلی جا کر پڑتے ہیں تو آپ ٹونٹی سیون کنٹریز میں بید آوٹ ویزا ٹریبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے پاکستانی سٹوڈنٹس جو کہ میڈل کلاس پیملی سے بلانگ کرتے ہیں زیادہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتے یوکے یو ایس اے کینیڈا وغیرہ آسٹریلیا وغیرہ کی فیسز کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اچھا ہے اور ان کے مارکس بھی اچھے ہیں مور دن سکسٹی پرسنٹ ان کے اگر گریجویشن میں یا انٹر میڈر میں مارکس ہیں تو وہ گریجویشن کے لیے جا سکتے ہیں ماسٹر پروگرام کے لیے جا سکتے ہیں اور ان کے اگر اچھے مارکس ہیں اچھا سی جی پی ہے تو ان کے لیے وہ لوگ ان کے لیے اٹلی جو ایک بہت اچھا آپشن ہے اٹلی میں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ہزاروں ڈالر فیسز دینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے یوروز آپ کو فیسز دے کر آپ مسئلہ حال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اٹلی میں آئیٹس بھی رکوایڈ نہیں ہوتا آپ جو ہے اور سٹیڈیز بھی انگلیش میں ہوتی ہیں اس لیے آپ کو وہاں پہ یہ ڈبل فائدہ ہے کہ آپ کو انگلیش میں جا کر پڑھنا ہے جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس انگلیش جانتے ہیں انگلیش میں پڑھتے ہیں ان کے سارے کورسز جو ہے انگلیش میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو آئیٹس کی ضرورت نہیں ہی ان کو ایک ڈبل فائدہ ہے جو فیس وہاں پر ہوتی ہے وہ تقریباً سات سو یورو سے لے کر ٹونٹی فائی ہونڈر یورو تک ہوتی ہے تو یہ ایزیلی بیئر ایبل ہے پاکستان کی کسی بھی اچھی انگلیش کی فیس سے بھی کم بنتی ہے اگر آپ اس کو پر اینم کلکولیٹ کریں گے تو اب آتے ہیں کہ یہ ساری یہ وہ سٹوڈنٹس ایسے سٹوڈنٹ جو کہ جن کی پرسنٹیج اچھی ہے اور انہوں نے بھی ریسنلی گریجویشن یا ماسٹر ڈگری کیا ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو ہے ساری گریجویشن کی ہے یا انٹر میڈیٹ کیا ہوا ہے وہ سٹوڈنٹس آگے جا کر ایٹلی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آگے میں بتاؤں گا کہ کون سی انٹیکس ہے جس کے لیے وہ اپلائی کیا جا سکتے ہیں دوستو اب آتے ہیں کہ کون سی گوڈ نیوز ہے جس کا آج کس ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے دوستو اوورال مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب ملکوں نے جو سکولرشپ بھی دے رہے تھے انہوں نے سکولرشپ کٹ آف کی ہے ان کی اویلیو تھوڑی کر دیوتی ہے لیکن اٹلی میں جو ہے اس کے اپوزٹ ہوئے اٹلی میں سکولرشپ کو بڑھا دیا ہے ہم آرڈی کئی ساری ویڈیوز میں یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں جن میں ہم نے بتایا کہ کون کون سے ریجنل سکولرشپ یونیورسٹی سکولرشپ اس کے علاوہ انجیوز کی سکولرشپ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو اٹلی میں جا کر مل سکتے ہیں آپ کو اٹلی میں وہ ان سکولرشپ کی اوپر آپ جا کر اپلائے کر سکتے ہیں تو ایسا ہی ایک سکولرشپ ہے لیاز ڈائسوڈ سکولرشپ ہے اس میں ہم انٹرنیشنل سوڈنٹ کو جہاں پر پہلے ایک سال میں ففٹی ٹو ہنڈر یورو ملتے تھے اب اٹلی کی گورنمنٹ نے اس کو انکریز کر کے سیمنٹی ون ہنڈر یوروز انکریز کر دیا ہے تو یہ وہ گوڈ نیوز تھی جو کہ میں نے سوچا آپ کو ساتھ شیئر کیا جائیں تو اگر آپ وہاں سیپٹس آ چکی ہوئی ہے اگر آپ نے یونیورسٹی کا سیپٹس لے کر اپنا ڈیو وی کروا کر آگے امبیسٹی کے اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائے کر دیا ہوئے تو جب آپ جو ہے اگر جائیں گے تو آپ اس سکولرشپ کے لیے وہاں پر اٹلی میں جا کر اپلائے کر سکتے ہیں اس سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے دوستو یہ ایک مزید کی بات ہے کہ اٹلی میں ایسی کئی ساری سکولرشپ ہیں جن کے لیے آپ کو سیپٹس لی اپلائے کرنے کی ضرور نہیں ہوتی آپ نے جس یونیورسٹی سے اسیپٹنس دینی ہے اگر آپ کا اڈمیشن ہو جاتا ہے اگر آپ کو وہاں سے اسیپٹنس آ جاتی ہے تو آپ کا جو ہے اس سکولرشپ کے لیے جس میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آٹومیٹکلی اپلائے ہو جاتا ہے ان سب سکولرشپ کو جو ہے آپ نومینیٹ ہو جاتے ہیں جس میں آپ کا اس یونیورسٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ انسیز یونیورسٹی میں آپ کے اس سکولرشپ دے رہی ہے یا اس سکولرشپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس میں آٹومیٹکلی آپ نومینیٹ ہو جاتے ہیں اس کا لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اٹلی میں پہنچیں گے دب تب آپ نے ایک سیپریٹ سی اپلیکشن دینی ہوگی کہ مجھے یہ والا سکولرشپ میں کنسیڈر فردر کر لیا جائے تو اگر آپ اس کے لیے میرٹ میں آ جاتے ہیں آپ اس سکولرشپ کے لیے بن جاتے ہیں تو دین آپ جو ہے اس کے لیے آٹومیٹکلی اس سکولرشپ آپ کو اوارڈ ہو جائے گا دوستو اب آتے ہیں کہ اگلا کون سا انٹیک ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں دوستو آج کل تو اٹلی کے لیے ابھی جو جون میں جو ہے ان کا سپٹمبر اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہ نیکس جون تک پھر جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ابھی سے اگر آپ اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ابھی سے اپنے ڈاکومنٹس کی تیاری کر دیں کیونکہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا کسی کے پاس سو پی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ٹائم پر تیار نہیں ہوتی تو ابھی سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ انٹرسٹڈ ہے اپلائے کرنے میں تو ان ڈاکومنٹس کی تیاری آپ ابھی سے کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے کمپلیٹ ڈاکومنٹس کی لسٹ کو ڈسکس کیا ہوا ہے آپ ان کو دیکھ کر جو ہے ڈاکومنٹس اپنے ریڈی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی فردر بھی ڈیفکلٹی آتی ہے تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے ڈاکومنٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے لیے چاہیے ہوں گے تو آپ جیسے ہی اپلیکیشن پروسس سٹارٹ ہو آپ اپنے ڈاکومنٹس سمیٹ کرویں اور آپ کا اپلیکیشن پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت میکسیمم یونیویسٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اب بہت سارے یونیویسٹیز اویلیبل ہوتی ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے فرسٹ کال سیکنڈ کال تھرڈ کال پھر کلوز ہوتی جاتی ہیں اور اس کے بعد نمبر اف یونیویسٹیز کم ہو جاتی ہیں تو اس لیے سٹارٹ سے ہی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے اپلائی کر دینا تاکہ آپ کو میکسیمم نمبر اف یونیویسٹیز آ جائیں اور آپ کی فرسٹ کال دور کے اندر ہی سیلیکشن ہو جائے تو دوستو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے دیوے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت سارتا ہوں اللہ حافظ